سی ہیئر سٹوڈنٹس یہاں پر میں نے تمام کنڈیشن کی ڈائیگرامز ڈراؤ کر لی ہیں ایک ایٹ انفینٹی میں نے آپ کو ڈراؤ کر کے ایکسپلین کر دی تھی اس کے پوائنٹس بنانے کی وجہ سے میں نے آپ کو خود سے ڈراؤ کر کے بتایا بٹ اس طریقے سے ویڈیو بہت زیادہ لیندی ہو جائے گی تو میں نے یہاں پر آپ کے تمام پوائنٹس میک کر لیے ہیں اور اب میں اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کرنے جارہی اگر میرا اوبجیکٹ ہے 2F کے پیچھے بیلوو فرم 2F سب سے پہلا ہے کنڈیشن میں لائن آئی اور سٹریٹ F سے گزر کے سٹریٹ چلی گئی یہ پوائنٹ F تھا F سے سٹریٹ گزر کر چلی گئی فرسٹ کنڈیشن سیکنڈ کنڈیشن 2F سے پیچھے جتنا ڈسٹنس ہوتا ہے اتنا ہی سینٹر آف کرویچر کی نیچے تک آپ مارک کر کے اس لائن کو کروز کرتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی لائن سٹریٹ لائن آ کر پرنسپل ایکسس سے ٹکراتی ہے تو وہ پرنسپل فوکس سے تو وہ سٹریٹ چلی جاتی ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر یہ دونوں چیزیں یہ دونوں لائنز کولائٹ کر رہی ہیں تو ایمیج کس طرح بنے گا اس طرح بنے گا اور ایمیج کا سائز کیسا ہوگا یہ ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمیج کا سائز میرا اگر اتنا بڑا تھا ایمیج کا سائز میرا اس سے چھوٹا ہو گیا ہے یہی چیز آپ کو بک میں ایکسپلین کی گئی ہے کہ جب آپ کا ایمیج away from 2F ہوگا ایمیج is formed between F and 2F ایمیج کہاں بنے گی F اور 2F کے بیچ میں تو ایسی بن رہی ہے F اور 2F کے بیچ میں بن رہی ہے then real inverted and smaller then the object اب میری ایمیج invert ہوئی بھی invert کا مطلب یہ سیدھی تھی یہ invert ہو گئی smaller کا مطلب دیکھو object بڑا ہے یہاں پر ایمیج چھوٹی ہے تو یہ چیز ہم ray diagram کے through very easily بنا سکتے ہیں now see the third condition third condition میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا image at 2F ہے اگر image 2F رکھیں گے آپ تو sorry object 2F رکھیں گے آپ تو image کہاں بنے گی F پہ بنے گی اور image کا size کیسا ہوگا real ہوگا صحیح ہے real image ہوگی inverted ہوگی inverted مطلب اُلٹی ہوگی and same the size of the object جتنا size image کا ہوگا sorry object کا ہوگا اتنا ہی size آپ کی image کا بھی ہوگا اب آپ یہ دیکھیں یہاں میں نے ایک diagram draw کی پہلے lens بنائیا اور اس کی focal lens sorry principal focus اور 2F کو mark کر دیا object جب میں نے پورے 2F پہ place کیا سب سے پہلے straight line گئی تو وہ کہاں سے گزر گئی F سے گزر گئی پھر اس کے بعد ایک line آپ کے جہاں پر جو آپ کا object ہے آپ بہاں سے ٹکرائیں گے principal axis کی طرف تو وہ line ہمیشہ straight چلی جائے گی یہی آپ کا rule number 2 ہے یہی دونوں rules آپ ہر diagram میں repeat کر رہے ہیں آپ یہ point دیکھیں کہ یہاں پر یہ دونوں آ کر collide کر رہی ہیں اب یہ point اور یہ point آپ دیکھیں کہ ان دونوں کی measurements same آئیں گی it means کہ آپ نے یہ بھی 1 cm یہ بھی 1 cm it means کہ object جو ہے اس کا size image کے size کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ ہی میں نے پڑھا تھا ابھی inverted ہے inverted کا مطلب کہ ulti بن رہی ہے لازمی جب وہ image lens کے سامنے بنے گی وہ ہمیشہ ulti بنے گی اگر آپ کے پاس f اور 2f کے بیچ میں ہم object کو place کریں ٹھیک ہے تو image ہمیشہ away from 2f 2f سے دور بنے گی اور وہ again real اور inverted ہوگی لیکن image کا size کیسا ہوگا بڑا ہوگا اب یہی چیز میں آپ کو diagram میں بنا کر بتا رہی ہوں see here میں نے بولا کہ f اور 2f کے بیچ میں ہم یہ object place کریں گے سب سے پہلے میں نے کیا draw کیا کہ ray of light سیدھی آ رہی ہے جب بھی ray of light parallel آتی ہے تو کہاں سے turn ہو جاتی ہے it reflects from principal focus principal focus سے reflect ہو کر آگے چلی گئے دوسرا دوسری condition کیا ہے کہ جو آپ کا object ہے وہاں سے آپ center of curvature سے وہاں سے آپ principal focus کیونکہ میں نے آپ کو third one بتایا تھا کہ اگر کبھی کوئی line آپ کی principal axis پر گزرتے وقت center of curvature سے ٹکر آ گئی تو وہ ہمیشہ straight جائے گی یہ آپ کا third rule ہے third rule کیا ہے ابھی تک تو آپ نے یہ پڑھا کہ پیر parallel ہوگی تو f سے گزر جائے اگر principal axis سے کسی بھی angle پر آ کر ٹکر آ گی تو سیدھی چلی جائے گی third rule یہ ہے کہ اگر lens میں کبھی principal axis مطلب اس side آتے وقت کوئی line اس optical center سے ٹکر آ جائے گی تو وہ angle سے آ رہی ہے اس straight چلی جائے گی اگر اس رول یہ ثرد رول ہے اب یہ ثرد رول آپ کھ ادھر اپلا ہو رہا ہے کہ میں جہاں پر میرا object تھا وہاں سے جب میں اس ٹریٹ لائن میں لے کر آئی ہوں تو یہ میری line س ٹکرا گئی س ٹکرا گئی تو یہ straight چلی گئی اور جب یہ ٹریٹ گئی تو اپجیکٹ ہے وہ کتنا ہے one ہے so it is greater than image کس سے بڑھ گیا object سے بڑھ گیا یہ چیز ہم نے کنڈیشن میں پڑی تھی image larger than object see the last condition between principal focus and optical center جب میں optical center اور جو f میرا point اس کے بیچ میں رکھوں گی تو کیا ہوگا جس side پر میرا object ہوگا اس side پر diagram بنے گی لیکن diagram image کیسی ہوگی virtual ہوگی virtual مطلب real نہیں ہوگی اب تک real جاری نہیں مطلب screen پر ہم اس کو دیکھ سکتے اب diagram بنے image بنے گا virtual ہوگا upright upright کا مطلب سیدھا ہوگا یہ سارے کیسے inverted تھے دیکھ رہے آپ یہ سب نیچے کی طرح بن رہے تھے اب کیا ہوگا upright ہوگا مطلب سیدھا ہوگا and larger than object لیکن object سے بہت بڑی بنتی ہے دیکھئی میں نے یہاں پر بنائی کہ اگر آپ کے پاس center میں آپ کو draw کر کے بتا دیتی ہوں میں یہاں پر lens draw کیا ہے f اور 2f اور optical center کا sign mark کر لیا اب آپ کہ رہے last condition میں کہ اگر آپ کے پاس o اور f کے بیچ میں یہ object place ہو ٹھیک ہے تو اب سب جب میں اس کو principal axis تک لے کر جاؤ گی تو وہ of course o سے ٹکر آ جائے گی اور جب او سے ٹکر آ گی تو مجھے line straight لے کر جانی ہوگی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب میں جتنا بھی extend کر دوں آپ کو نظر آ رہے کہ دونوں ray diagram کبھی بھی نہیں ملیں گی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو backward direction میں بڑھاتے ہیں مطلب میں اس side سے extend کروں گی اس والی line کو اور اس والی line کو بھی ہم یہاں سے extend کریں ہم نے جب اس کو opposite direction میں extend کیا تو ہم دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی ایک point ایسا آتا ہے جہاں پر یہ دونوں آپس میں ٹکرہ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ وہ point ہے جہاں پر میری lines آپس میں ٹکرہ رہی ہیں سو اب آپ دیکھ بلکہ لنس کے opposite سائٹ اس سائٹ پر بنتا ہے جہاں پر object پلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے image size کیسا ہے image type کیسی ہے virtual and upright upright کا مطلب یہ بھی سیدھی ہے لیکن larger than object image سے بڑھا ہے اوکے سٹوڈنز یہاں تک میں نے آج آپ لوگوں کو کیا سمجھایا ہے کہ convex lenses سے بننے والی images next page پر دیکھئے the ray diagram shows that as the object is moved towards the lens the image becomes bigger and further away اب ہمیں ray diagram سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جب بھی object کو move کرتے ہیں lens کی طرف آپ کا image بڑی ہوتی رہتی ہے یہ ہی ایک feature ہے convex lens کا کہ convex lens کے object جتنا بھی قریب لے کر جاتے ہیں تو وہ object کو چھوٹا کرتا رہتا ہے اور اسی لئے object real ہوتی ہے اور وہ ہمیں پھر screen پر نظر آتی ہے اب film projector uses a convex lens to form a magnified real image on the screen اور جو ہم projectors پر دیکھتے ہیں وہ کس چیز کے through دیکھتے ہیں میری بات تھوڑی سی سمجھ میں آئی میں summarize اس طریقے سے کرتی ہوں کہ ہم نے convex lens کی diagram سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ ہم جیسے جیسے اپنے object کو اس lens کے قریب کرتے ہیں تو ہمیں image کیسی ملتی ملتی ہے اور چھوٹی ملتی ہے اگر کوئی بھی confusion ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لی جی گا ان کو آپ خود سے کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر کوئی سٹوڈنٹ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ دوال دوال